سن عبدالقادر شاہ یہ میں تیرے پیر کا پریشن کر رہا ہوں میں فتنہ حویلیہ کو روند رہا ہوں اور اس کے نئے اور پرانے جنم ان کو للکار رہا ہوں تم باغی ہو گنجے بخش کے تم باغی ہو امام بخاری کے تم باغی ہو امام ابو حنیفہ کے تم باغی ہو اہل سنت و جماعت کے تم باغی ہو قرآن و سنت کے اور اگر تم میں سکت ہے تو میری ان باتوں کا جواب دوں اور بخاری مسلم ابن ماجہ جام تربزی نسائی میں وعدہ کر چکا ہوں کہ ایک ہزار سے زائد حوالہ دوں گا یہ کسی کوٹ میں آ جائیں کسی جگہ آ جائیں تو جو داتا صاحب کے فتوے کو گناؤنی خرافات کہیں یا گناؤنی خرافات کہنے والے کو پیر کہیں یا اس کو ولی قامل کہیں یا اسے مسلمان کہیں ان کا کیا تک بنتا ہے داتا صاحب گرز پی آگے یہ نہیں کوئی کہے وہ مر گیا ہے یہ ریاض شاہ کی شکل میں وہی ہے عبدالقادری شاہ کی شکل میں وہی ہے اور اگر عرفان شاہ کو آج حسان آئے تو اس کی شکل میں بھی وہی ہے کل تک اس کی شکل میں حافظ الحدیث نظر آتے تھے ایک میں بھی اگر خیرت ہے یا یہ کہو کہ اس نے یہ نہیں کہا اور یا پھر یہ بتاؤ پھر کیوں تھی اک بنتا تھا اس کا کہ داتا صاحب کو گھریاں دیتا اور تمہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں چھونی بٹھ پانی لے کے ڈب برنا چاہیتا ہے تم کس راہ پہ چلے ہو آل حضرت کو تم نے چھوڑا مجدد صاحب کو چھوڑا شیخ عبدالحق محدث دیلوی کو چھوڑا امام فضلہ خیر آبادی کو چھوڑا سیدنا محر علی شاہ رحمت اللہ رحم ان کو چھوڑا اور جا کے ایک حویلی میں داخل ہو گئے ہو آج جا کے گھٹنے ٹیکنے والوں حویلیاں میں اور عبدالقادر شاہ کے قدموں میں یہی عبدالقادر شاہ تمہیں بھی کبھی ناسبی کہتا تھا اور تم کروڑ بار ہمیں کہو میں اتنے ہی کہوں گا کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو یہ کشف المحجوب میں یا تو لکھا ہوا نہ ہو یا غلط لکھا ہو یا کسی نے اس کے اندر کوئی گھڑ بڑ کی ہو تو بات کرو ہمارے ساتھ تو یہ کیوں دھاندلی ہو رہی ہے داتا صاحب سے اس سے تو سٹیج خالی رہے تو بہتر ہے کوئی گلی سے داتا کا منگتاب لا کے بٹھا دو لیکن جو داتا کے نظریات کے قاتل ہوں کیوں بٹھاتے ہو اور میں اہل سنت سے بھی کہنا چاہتے ہوں کہ کم تک آنکھے بند رکھو گی بالخصوص مدارس دینیا کے سٹوڈنٹس اساتذہ شجوخ الادیس مدرسین سے کہتا ہوں اگر تمہیں پہلے پتا نہیں تھا تو یہ تو میں نے کھول کے بتا دیا اب یہ اگلے سمینار میں مزید بتاؤں اس سے اگلے میں مزید بتاؤں گا تو کیوں ایسا ہو رہا ہے جو قرآن و سنت سے بغابت کر جائے وہ سیادت کا عدب باقی نہیں رہتا پھر عدب کرنا ایک جرم بن جاتا ہے اس پر بھی ہمیں ایک سمینار کریں گے پورا قرآن سے لے کر آلہ حضرت تک آج یہ اتنی اتنی بڑی وارداتیں کر کے پھر لوگوں کہتے دیکھو جی ہمارے خلاف بولتے ہیں تم اپنے کرتود دیکھو تم سیادت کی آر میں دین لوٹنا چاہتے ہو تو ہمیں مجدد الفیسانی نے بتایا ہے کہ کوئی کتنا بڑا لیبر لگا کے آ جائے دین کے چوکیدار کا کام دین پہ پہرہ دینا ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی رسالیاں لکھ رہے ہیں ان کو بخاری کا روپی تو نظر آئے آج ایسے بھی پی رہے وہ کہتے ہیں وہ کونسی بخاری ہے یہ بخاری جو ساری ہے ہماری اور جس نے سب فتنوں کی مت ماری بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صل اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین خاتم الانبیائی والمرسلین خاتم النبیین والمعسومین وعلا آلہی و اصحابہی اجمائین اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا لذین آمنوا اتقوا اللہ و کونوا معا الصادقین صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا صلّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ أَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِيمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله وَاتَمَّ بُرْحَانُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حَمْدُ سَنَاب اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت رود وآلہ 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 وآ آج پہلے اقائد سیدنا داتا گنج بخش سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو ہمیں قرآن سنت کا فاہم عطا فرمائے اور اپنے اقابر کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید برحان رشید میں خالق کائنات جللہ جلالہو کا فرمان ہے یا ایہا اللہزین آمنوا تقو اللہ وکونوا معا صادقین اللہ نے ایمان والوں کو دو حکم دیئے ایک تو اللہ سے ڈرتے رہو اور دوسرا یہ کہ صادقین کے ساتھ رہو یعنی ایمان جو لا چکے ہیں اس کے بعد ان کے لیے دو حکم ہیں غیر مسلموں کو دھوکم ہے کہ کلمہ پڑھیں اور جو مومن ہیں اتقو اللہ ہر وقت اللہ سے ڈریں وَكُونُوا مَعَسْصَادِقِينَ کہا کہ تم اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور صادقین کی سنگت اختیار کرو صادقین کی سنگت کی پھر دو قسمیں ہیں جب وہ ظاہری حیات میں زندہ ہوں تو پھر ان کی صحبت اختیار کرو ان کی مجلس میں بیٹھو ان سے قرآن و سنت پڑھو اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کی روحانیت کے زیر سایہ ان کے نظریے کا ساتھ دو اور ان کے مشن سے الیدگی اختیار نہ کرو تو پھر وہی انوار و تجلیات میسر آتے رہیں گے کہ جو ان کی زندگی میں تھے اور نجات کی زمانت ہوگی کہ یہ بندہ اکیلا سفر نہیں کر رہا بلکہ صادقین کے کاروان میں شامل ہے اور یہ سفر کر رہا سیدنا داتا گنج بخشہ جویری خود سسیر العزیز اگرچہ ہم نے آپ کا زمانہ نہیں پایا کہ ہم جو ظاہری معیت ہے وہ ہمیں ملتی کہ ہم ان کا درست سنتے ان کے پاس بیٹھتے صحبت اختیار کرتے لیکن ان کے نظریے کی اور ان کے عقیدے کی معیت کا شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ان کا عقیدہ دو طریقے سے ہم تک پہنچا ایک تو سینہ بسینہ اور دوسرا بالخصوص کشف المحجوب کے ذریعے سے کہ جو تواتر کے ساتھ چھپی اور عالم اسلام میں اس کے تواتر کے ساتھ نسخیں پھیلے اور آج بھی اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اس کے لحاظ سے متعدد نسخیں ہمارے پاس موجود ہیں تو اس بنیاد پر پہلے بھی ہمارے بہت سے موضوعات ہیں اور یہ کوشش ہے کہ تمام اکابرین ان کے افکار اور نظریات جو ہیں انہیں آگے پھیلائے جائے اور ان پر سیمینار زکای نقاد کیا جائے حضرت مجدد دین و ملت آل حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے افکار پر اکتیس سیمینار ہم کر چکے ہیں اور بتیس ماہ سیمینار انشاءاللہ یک مکتوبر کو بھی کی شریف میں ہوگا حضرت مجدد الفیسانی قدس سیر العزیز کے افکار و نظریات کے بارے میں پہلے اگرچہ کئی پروگرام کانفرنس سے منقض ہوتی رہیں لیکن اب باقاعدہ افکار مجدد الفیسانی سیمینار کا بھی افتتا کیا جا رہا ہے اور پہلا افکار مجدد الفیسانی سیمینار جو ہے انشاءاللہ ستائیس ستمبر کو داتا صاحب رحمت اللہ رہے کے عرص کے موقع پر یہاں مرکز سرات مستقیم میں بڑے پیمانے پر اس کا انعقاد کیا جائے گا ستائیس ستمبر پہلے ہمارا خیال تھا چھبیس کا جو کہ عرص چھبیس ستائیس اور اٹھائیس کو ہے تو درمیانہ جو دن ہے ستائیس اس میں رات کے وقت مغرب کے بعد اس کا انعقاد ہوگا تو آج اقائد گنجے بخش سیمینار کا یہ پہلا سیشن ہے یعنی پہلا سیمینار اور ہم عرص سے پہلے تین سیمینار انشاءاللہ مکمل کریں گے یعنی دوسرا اقائد گنجے بخش سیمینار انشاءاللہ ہم منگل کو منعقد کریں گے اور تیسرا آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ منعقد کریں گے اور یہ اس لئے ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر کئی ایسے طبقے ہیں جن کا داتا صاحب سے کوئی تعلق ہی نہیں اور وہ داتا صاحب کے عرص کے اندر شریک ہوتے ہیں ایک تو وہ ڈھول طبقہ اس میں پھر دو قسمیں ہیں ایک تو عوام ہیں سب کا حق ہے کہ وہ حق بات آکے سنیں لیکن تیسرے نمبر پہ سٹیج ہے جو عرص کی تقریبات کا مرکزی سٹیج ہے اس میں نصف سے زائد وہ پیر بیٹے ہوتے ہیں جو داتا صاحب سے باغی ہیں ایسے خطیب ایسے نقیب وہاں چڑے ہوتے ہیں کہ جن کا نظریہ داتا صاحب کے بارے میں تبرائی نظریہ ہے اور اس کی طرف کسی کا دیان ہی نہیں اب وہ شخص کتنا بیزار ہوگا کہ جس پر کفر اور بدت کا فتوہ لگانے والا اس کے پاس آکے مہمان بن کے بیٹھا ہوا ہو تو ہمارے عقیدہ کے مطابق اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہیں اور یہ جو لوگ بد عقیدہ روافظ کی بی ٹیم روافظ تو وہ گامشا میں بیٹھے ہیں یہ بی ٹیم جو سٹیج پر آ کر بیٹھ کر اعلانیاں جن کے نظریات پورا سال داتا صاحب کے خلاف بولنا ہے خلاف کا یہ مطلب نہیں کہ داتا صاحب کا نام لے کر جو کچھ داتا صاحب لکھ گئے اس کے خلاف بولنا ہے اور پھر سٹیج پہ آکے صدارت کرنا ہے یا تقریر کرنا ہے تو اس بنیاد پر ہم یہ پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ حقائق سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی نے سننا ہے آکے سنیں بیٹھے گلی میں باہر یا عوام میں لیکن سٹیج پر اور پھر تقریر کا حق اسے دیا جائے صدارت وہ کرے جو داتا صاحب کے مشن کا خادم ہو اور داتا صاحب کے اقائد و نظریات پر پورا کاربند ہو دوسری طرف ہمارے ملک میں ایک فتنہ اٹھا اس کا نام ہے فتنہ حویلیاں اس کا بانی تو مر گیا ہے لیکن اس فتنے نے آگے ترقی کی اب اس کا یہ مطلب نہیں جو ترقی کرے وہ سچا بھی ہوتا ہے وہ تو قادیانی بھی پوری دنیا میں پھیلتے پھرتے اور جنمی بھی انہیں پیسہ ملا بیرونی اور انہوں نے درگاہوں کو خریدنا شروع کیا اور وہ فتنہ جس کے بیٹے کے خلاف کبھی ہمارے سیدوں نے جا کے مناظرے کیے اور بلاخر آج اسی فتنے کی قبر پہ جا کے حاضری دے کہ اسے خراج تحسین پیش کیا وہاں سے جببہ لیا جسے وہ جببہ خلافت کہہ رہے ہیں اور پھر اس فتنے کی برانچز ہیں ایک کا نام عبدالقادر شاہ ہے ایک کا نام ریاض شاہ ہے اور اسی طرح عرفان شاہ اور دوسر یہ سارے اس فتنہ حویلیہ کی برانچز ہیں وہ فتنہ حویلیہ جیسے قرآن سنت کا باغی تھا سب سے پہلے انہوں نے بغاوت مجدد دین ملت آلہ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ سے کی یہاں تک اس کے ماننے والے نے اس کو آلہ حضرت کہا اس کا نام ہے محمود شاہ آلہ حضرت پھر چلتے چلتے اب تو اس کو مجد دلف ثانی بھی کہنے لگے اور اب جو جنریشن ہے ان کے سامنے اس کا نام اب ہے تحریک عظمت آل و اصحاب رضی اللہ تعالی یہ جو کچھ پیروں نے مل کر بنائی ہے اس فتنہ حویلیاں کے مطابق جو تعظیم سادات ہے جو تعظیم اہل بیعت ہے اور جو عقیدہ رکھنا چاہیے اس فتنہ حویلیاں کے لحاظ سے شہابہ کے بارے میں اس پر آج یہ سارے پڑے لکھے کاربند ہو گئے ہیں جب یہ جو عبدالقادر شاہ کے پاس جنہوں نے بیعت کی بیٹھے یا ریاض شاہ یا اس کے اور بھی کہی روپ ہیں یہ سب فکر اعلی حضرت سے ہٹ کر فتنہ حویلیاں پر گئے اور اس پر میں آج یہ ڈاکومنٹس پیش کر کے بتاؤں گا کہ فتنہ حویلیاں نے داتا صاحب کے بارے میں یعنی وہ فکر پیش کی جس کے مطابق داتا صاحب ماذا اللہ تبرائی بنتے ہیں جس کے مطابق داتا صاحب گستاک اہل بیعت بنتے ہیں جس کے مطابق یعنی یہ عوامی نکتہ نظر پر ورنہ تو داتا صاحب سے پہلے بھی بڑی شخصیت ہے لیکن عوام کو ایک جو داتا صاحب کی شخصیت کے لحاظ سے ہے تو پھر انہیں پتہ زیادہ چلے گا کہ یہ داتا صاحب کو نہیں چھوڑ رہے داتا صاحب کے بارے میں گستاک اہل بیعت کا نظریہ جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ اصل وہ کتاب ہیں اور پھر داتا صاحب نے کشف الماجوب میں کیا لکھا ہے اور پہلے قرآن و سنت میں کیا ہے آج کے اسیمیلار میں صرف ایک مسئلے پہ بحث ہوگی عقائد گنج بخش میں سے وہ ہے نکاح سیدہ امہ کلسوم رضی اللہ تعالی انہا یہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کی سہبزادی ہیں اور اور کسی زوجہ سے نہیں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا سے یہ پیدا ہوئی اور پھر ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ کیا گیا اور ان سے پھر حضرت زید بن عمر پیدا ہوئے یہ اہل سنت کی چودہ صدیوں کی ایک حقیقت ہے روافظ تو اس کو مانتے ہی نہیں چونکہ وہ یہ اگر مان جائیں تو ان کے پورے مذہب پہ چھوڑی چلتی ہے یعنی وہ تو آپس میں دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں اور انہیں تو مطلب ہے اگر یوں ہوتا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہو کی بیٹی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو دختر نیک اختر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے نکاح میں ہوں یہ تو ان کے لئے قیامت ہے لیکن ان کے بعض لوگوں نے اس انداز میں تسلیم بھی کیا کہ یہ جبرن کیا گیا معاذ اللہ تیسرا فرقہ ہے فتنہ حویلیاں جو بظاہر آپ نے آپ کو سننی کہتے ہیں لیکن اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا اور تعظیم کا ایک ایسا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ جس نظریہ کے مطابق جمہور اہل سنت گستاخ بنتے ہیں معاذ اللہ اور وہ پوری سپورٹ روافظ کو جاتی ہے یعنی روافظ کی یہ بی ٹیم ہیں اور ان کے ذریعے سے پوری امت پر فتوہ لگ رہا ہے جن کے مظالم کا آج کی کو پتہ نہیں اور انہیں ان کے پشلوں کو اور پھر اب آکے جو گر رہے ہیں وہاں جا کے گند کے اندر یہ اس سب کا نام پھر تحریک عظمت آلو اصحاب رکھا جا رہا ہے اب اس سلسلہ میں بنیادی طور پر جو مسئلہ زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ بشرتے کے سیدہ خود چاہے بشرتے کے وہ غیر سید انپڑ نہ ہو بہت بڑا عالم ہو تو کیا سیدہ کا اس مشروع طریقے سے غیر سید کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو یہ اہل سنت کے نزدیک فقہ ہنفی میں ہے پوری چودہ صدیوں میں ہے کہ شرف علم شرف نصب سے زیادہ ہے تو مشروع طریقے سے اس نکاح کو جائز کہا گیا اگرچہ ہم آج بھی فتوہ دینے میں کہتے ہیں کہ احتیاط کی جائے اور پھر اس کے بہت سے خوائد و زوابط ہیں مگر ایک ہے نفس مسئلہ کیا ہے تو اس پر فتنہ حویلیہ کے بانی محمود شاہ نے پہلے یہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہدایت المومنین فی تعظیم سید العالمین یہ چھوٹا ساری سالہ اگرچہ اس کے لکھنے کے لحاظ سے کچھ تاریخ میں آگے پیچھے کا فرق ہو میں اس کی ترتیب غجم کے لحاظ سے پیش کر رہا ہوں یہ پھر اس سے تھوڑی سی بڑی کتاب ہے اور یہ اس سے بڑی کتاب پہلے یہ لکھا اس سلسلہ کے اندر مطلقا یہ اور اس کی علاوہ جو کچھ بھی اس کے فتاوہ ہیں کہ سیدہ کا اس شرط میں بھی مشروط طریقے سے کہ جب وہ اس پہ جبر نے کیا جا رہا وہ خود چاہتی ہیں اور دوسری طرف جن سے کیا جا رہا ہے وہ اگرچہ سید نہیں مگر بہت پارسا پاک باز اور بہت بڑے عالم دین ہیں تو انہوں نے فتنہ حویلیہ میں آگے بڑھ کے پھر کہا یہ توہین رسالت ہے یہ توہین اہل بیت ہے اور آگے پھر اس فتنہ حویلیہ کی جو شاخ ہیں انہوں نے کہا یہ زنا ہے اب چونکہ ان کی جو خانہ ساز شریعت تھی کہ جو رائے اس شخص نے پیش کی امت میں اہل سنت میں سے کسی کی نہیں تھی اس نے دور دور کے کچھ قائد کلیے اکٹھے کر کے نہ سر نہ پیر وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کچھ عربی عبارتیں لکھ کر اپنا مطلب سامن کرنا چاہا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتین کمبہ جوڑا اس طرح کر کے اس نے کہ سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ سیدہ ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غیر سید ہیں اگرچہ عرب ہیں آپ کا قبیلہ عدوی ہے تو یہ نکاح پھر کیوں ہوا اور اس سے پہلے خود رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ سلم کی دو شہزادیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی سے کیوں ہوا پھر سیدہ زینب جو سب سے بڑی سیب زادی تھی ان کا نکاح غیر سید سے کیوں ہوا اور پھر اس اصول پر یہ کہنا کہ ماذا اللہ یہ زنا بنتا ہے تو کہاں تک بات جاتی ہے اور پھر موجودہ صورتحال میں آج یہ برائے نام اکٹھے تو ہو رہے ہیں کہ ہم سارے سید اکٹھے ہو رہے ہیں لیکن سوچ کے اکٹھے ہوں کتنے سید آج بھی ہیں جن کی بیٹیاں غیر سیدوں کے گھر میں ہیں اور بڑے بڑے سید ہیں پاکستان ملتان سائیڈ میں اور جنہوں نے کیے تھے وہ نکاح وہ جو ایک اشیو بنایا جا رہا ہے کہ سارے سید اکٹھے ہو رہے ہیں چونکہ سیدوں کی تعظیم نہیں ہو رہی وہ سنی اور سید کی تعظیم نہ کرے وہ سنی ہی نہیں لیکن تعظیم کرنی وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہو جو تعظیم قرآن و سنت سے ٹکرا جائے جو تعظیم چودہ صدیوں کے عقائد اہل سنت سے ٹکرا جائے بلکہ جو تعظیم چودہ صدیوں کے آئمہ کو گستاخ بنا رہی ہو کہ وہ گستاخ اہل بیعت ہے تو پھر وہ تعظیم تو کرنی جائز نہیں جے جائے کہ اس کی تحریکیں بنائی جائے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی اب اس نے جو کچھ لکھا اس پہ لازم یہ چونکہ آنا تھا تو بے حیاء باش وہر چے خاہی کن اس نے خود ہی یہ مسئلہ چھیڑ دیا حالانکہ یہ نہیں تھا کہ وہ نکاح امی کلسوم تو بخاری کی دونوں جلدوں میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اس کے اندر موجود ہے سنن نسائی میں موجود ہے بلکہ اگر یہ چاہیں تو میں ہزار سے زائد ماخر سے دکھا سکتا ہوں گن کر سننی ماخر سے اور ادھر نہ سیر نہ پیر بس محض فتنہ حویلیاں اور آپس میں گھڑ کر بات کی جاری تو اس نے کیا لکھا یہ شرفت سادات جس طرح روافظ نے حبی اہل بیعت کو ٹائٹل بنا کر اسلام پہ حملے کیے انہوں نے بھی شرفت سادات کی چھتری کے نیچے امت پر حملے کیے اصحاب پر حملے کیے آل پر حملے کیے آل پر اس سے بڑا حملہ کیا ہوگا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح کریں اور یہ بدبخت کہے کہ یہ تو حرام کیا انہوں نے شرفت سادات اس میں بار بار یہ سارے حوالے اسی چیز کے ہیں اور ساری کتاب میں ایک چیز بار بار لکھئے جس کو انہوں نے آل حضرت بنایا ہوا ہے آل حضرت ہونے کے لیے ہزار سے زیاد کتابیں ہونی چاہیئے اب دیکھو اس کتاب کے اندر الحاصل میں یہ لکھا ہے امہ کلسوم کے متعلق نکاح کا تبرائی فسانہ شان یہ ہے جس کو عرفان مشید نے جا کہا اللہ اس کا فیض جاری کرے اللہ ہمیں بھی فیض عطا فرمائے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی آسانے پہ جا کر تقریر کی بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باغ برک شرر سے ملے ہو اب یہاں خود نا سلام اللہ علیہ لکھا آخر یہ اس ذات کی بیٹی ہیں جن کو تم سلام اللہ علیہ کہلواتے ہو کہ ضرور کہو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ سلام اللہ علی ہیں تو ان کی جو سہبزادی ہیں کہتا ہے کہ ام کلسوم کے متعلق نکاح کا تبرائی فسانہ شان صحابہ و اہل بیت یہاں بھی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا اطہار کے قطن منافی ہے یعنی یہ نکاح ماننا آل کی شان کے منافی ہے یہ نکاح ماننا کہتا ہے صحابہ کی شان کے منافی ہے گنونی خرافات پر مشتمل ہے یہ لفظ یاد رکھنا گنونی خرافات اور لکھا کشف المحجوب میں آپ کے فتوے کو گنونی خرافات کہیں یا گنونی خرافات کہنے والے کو پیر کہیں یا اس کو ولی کامل کہیں یا اسے مسلمان کہیں ان کا کیا تک بنتا ہے داتا صاحب کی رس پر آ کے بیٹنا گنونی خرافات پر مشتمل ہے اور کہتا ہے کہ ایسی نکول فریہ منافی عدب اقول کا ذکر و اراد بھی اہل بیت اصحاب پر مازلہ بے بنیاد اتیام و تبرہ ہے کہ جو یہ بات ذکر کرے کہ نکاح ام کلسوم رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا یہ کہتا ہے جس نے یہ کیا اس نے صحابہ پر تبرہ کیا اس نے اگر کہوں کہ اس نے داتا صاحب پر تبرہ ہونے کا فتوہ لگایا ہے تو کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے اس نے کہا یہ ذکر کرے ابھی میں دکھاؤں گا چار نسخے میں نے کشف المحجوب کے رکھے ہوئے ہیں کہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اتہام ہے تومت ہے کس پہ آل پہ تومت ہے کس پہ اصحاب پہ تومت ہے تبرہ ہے آل پر اور اصحاب پر محض اللہ اہل علم و عدب پر ایسی خرافات کی تائید و تشیر نام بلکہ تردید لازم ہے یعنی جو یہ سارے حوالے ہیں ہزار سے زائد اہل علم ان کا رد کریں کہ یہ کوئی بات نہیں یہ اگلی جو کتاب ہے مقام السنیہ اس کے صفحہ نمبر دو سو نوے اور دو سو اکانوے پر لکھتا ہے باقی رہا ام کلسوم بنت علی یہاں بھی نہیں لکھا حضرت یہاں بھی سیدہ نہیں لکھا ام کلسوم بنت علی کا مہین و مزترب بے اصل محض فسانہ کی نکل مہین کا معنی احانت کے ثابت ہی نہیں اور مزترب پڑے یا مزترب دونوں پڑ سکتے اور بے اصل محض فسانہ کی نکل اڑانے والے اب پتہ ہے اس کو کہ یہ مکہ ام کلسوم مانتے ہیں یہ سنی ہیں سنی مان کے پھر رد کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ نکلی سنی ہیں یعنی داتا صاحب امام بخاری یہ سارے وہ کہتا ہے کہ کیا ہے اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں اگرچہ تو یہ اسے پتا ہے کہ جو وہ رد کر رہا ہے روافض کا مذہب نہیں جو رد کر رہا ہے خوارج کا مذہب نہیں جو رد کر رہا ہے جس چیز کو وہ نواسب کا مذہب نہیں ہے وہ مذہب اہل سنت اپنائے ہوئے ہیں اور چودہ صدیوں میں اپنائے ہوئے ہیں تو کہتا ہے کہ اگرچہ دعوائے سنیت کرتے ہیں مگر دراصل یہ بدترین تبر رہا ہے جو کشف المحجوب میں لکھا گیا کہ اگرچہ یہ دعوائے سنیت کرتے ہیں چونکہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کشف المحجوب میں کم از کم چھے جگہ پر اپنا اہل سنت ہونا لکھا ہے وہ ہم اگلے سیمینار میں اس کی حوالے دیں گے تو اب اس نے کہتا ہے مگر دراصل یہ بدترین تبر رہا ہے جسے ہوا دی جا رہی ہے ہم علماء اہل سنت پر اس کا رد کرنا واجب ہے خود سنی بنتا ہے ہم علماء اہل سنت پر جبکہ بد سے بدتر شر کا موجب بن رہا ہے یعنی چونکہ اگر نکائع ام کلسوم مانا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو پھر رفض نہیں چل سکتا اور پھر یہ جالی محبت اہل بیعت نہیں چل سکتی تو وہ کہتا ہے کہ یہ شر کا موجب بن رہا ہے یہ جو بات پھیل رہی ہے حالانکہ چودہ صدیوں میں سے آئی ہے تو اب اس نے کیا پھیلنا وہ تو شروع سے آ رہی ہے کہتا ہے کہ یہ ماننا کیا ہے اہل بیعت اور صحابہ کی تنقیز ہے یعنی صحابہ کا نام تو ویسے وہ رسمن سا ذکر کر رہا ہے اہل بیعت و صحابہ کی تنقیز ہے اور شدید توہین ہے وعیزا کا موجب ہو رہا ہے تو یہ ہمیشہ جب کسی برے کو بالخصوص یہ رفض کے ٹولے کو کسی نے آگے سے ٹوکا کہ تم غلط کر رہے ہو تو فٹ فتوہ اس پہ توہین اور عدب بیعد بھی کئی لگا جو اللہ کے فضل سے ہم بھی ان لوگوں سے یہ احزاز حاصل کر چکے ہیں لازم ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح ہو اس سے خیال کرنا بھی صحیح نہیں کہ مجھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں چونکہ یہ بات تو انہوں نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف بھی لکھ دی کہ ان کو جنت سے نکالا گیا تھا بغض اہل بیعت کی وجہ سے اب پیچھے بچے گا کیا تو اب یہاں اس کے ساتھ پھر کہتا ہے یہ کہاں کی سنیت ہے تو پتا چلا کہ ضربیں اہل سنت کو ہی مار رہا تھا اور آج کے بے اکل اندھے سنی سمجھیں جو اس کے چرنوں میں پھر چرتے پھر رہے ہیں اور ایک نیا فتنہ پاکستان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ٹائٹل حب اہل بیعت کا دے کر حب سحابہ حب اہل عظمت سحابہ کا ٹائٹل دے کر وہ کہہ رہے ہیں کہاں کی سنیت ہے جو بخاری نے رکھ دیا یہ کہاں کی ہنفیت ہے جو داتا صاحب نے لکھ دیا دونوں لفظ بولے کہاں کی سنیت تو ہنفیت ہے تو پتا چلا کوئی وہ غیر مقلدوں کے اوپر حملہ کرنے نہیں نکلا تھا وہ ہنفیوں پہ حملہ کرنے نکلا تھا وہ سنیوں پہ حملہ کرنے نکلا تھا اور یہ نہیں کوئی کہے وہ مر گیا ہے یہ ریاض شاہ کی شکل میں وہی ہے عبدالقادری شاہ کی شکل میں وہی ہے اور اگر عرفان شاہ کو آج حسان آئے تو اس کی شکل میں بھی وہی ہے کل تک اس کی شکل میں حافظ الحدیث نظر آتے تھے اور اس کو آپ نے کرتود دیکھنے چاہیے یہ لفظ میں کبھی بھی نہ بولتا اگرچہ ہمیں لاکھوں گالیاں دیتے جو عقیدے قرآن و سنت سے بغاوت کر جائے اس سیادت کا عدب باقی نہیں رہتا پھر عدب کرنا ایک جرم بن جاتا ہے اس پر بھی ہم ایک سیمینار کریں گے پورا قرآن سے لے کر آل حضرت تک آج یہ اتنی اتنی بڑی وارداتیں کر کے پھر لوگوں کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے خلاف بولتے ہیں تم اپنے کرتود دیکھو تم سیادت کی آر میں دین لوٹنا چاہتے ہو تو ہمیں مجدد الفیسانی نے بتایا ہے کہ کوئی کتنا بڑا لیبل لگا کے آ جائے دین کے چوکیدار کا کام دین پہ پہرہ دینا ہے یہ دیکھنا ہے لوٹ کاؤن رہا ہے اگرچہ لیبل اس نے کوئی لگایا ہوا استاز کا عدب ہے پیر کا عدب ہے لیکن جب شریعت چھوڑ جائے استاز اب تو آپ ایک بندے کو نماز شروع کرائیں وہ نماز بھی پڑھتا تھا مجدد کے طور پر آپ اسے نماز کا سبق دیں وہ نماز یاد کر لیں نماز پڑھنا شروع کر دیں پارسہ بن جائے عجی بن جائے تحجد پڑھے اور دس سال بعد آپ کہیں چونکہ میں نے تجھے پڑھائی تھی نا نماز میں نے نمازی بنایا تھا تجھے تو آتے ہی کچھ نہیں تھا میں نے تجھے سورہ فاتحیہ یاد کروائی تھی لہٰذا اب میرے کہنے پر تُو نے ننگے نماز پڑھنی ہے اور تُو نے قبلے کی مخالف سمت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے قبلے کی طرف تُو نے مونی کرنا اب یہ جو نمازی ہے کیا اب اس کی بات مانے گا اگر اللہ کو منانا چاہتا ہے اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو منانا چاہتا ہے اگر جنت جانا چاہتا ہے تو یہ نہیں دیکھے گا یہ کل کا میرا استاذ ہے اور کل کا میرا پیر ہے بلکہ یہ دیکھے گا کہ آج اس کی صورتحال کیا ہے کہ یہ نماز میں میرے کپڑے اتروانا چاہتا ہے یہ کبلے سے میرا مو ہٹا کے مجھے دوسری طرف پڑھانا چاہتا ہے اب جو ڈٹ گیا کہ میں کپڑے نہیں اتاروں گا میں کبلہ نہیں بدلوں گا یہ ہے وفاشیار اب اسے کوئی نہ کہے کہ اپنے استاذ کی نہیں مان رہا اپنے پیر کی نہیں مان رہا یہ استاذ پیر کا مرتبہ قرآن و سنت کے تابع ہے اور جو ان سے بغاوت کر جائے پھر پیچھے کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتے اب یہاں اگلے لفظ اس کے کہتا ہے ہم آل سنت و جماعت کو اس کی شدید تردید لازم ہے نا کے تائید اور پھر کہتا ہے کہ یہ جو نکاح ام کلسوم کی تم بات کرتے ہو کہتا ہے کہ یہ تو ایک عام انسان کے بارے میں ماننا بہت بڑا ہے بھے تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیسے مان رہے ہو ایک عام انسان کے بارے میں یہ ماننا ایسی بات اس طرح کرے یہ تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں کیسے مان رہے ہو کہ انہوں نے رشتہ دے دیا لکھتا ہے اسے مانا جائے تو صحابیت چھوڑ کسی اچھی انسانی سیرت کا صحابہ کی بار پر اعتقاد کا محلی نہیں رہ سکتا اب یہ اس کے خرافات تھے جو ابتدار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم بلا وجہ چڑھائی کر رہے ہو بات تو ہے کوئی نہیں ہوا تو چوری تو ہوئی کوئی نہیں ڈاکہ تو ہوا ہی نہیں تم ایسا جا فیار کٹ رہے ہو تو یہ انہی کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں اور اس کے بیٹے بھی زندہ ہیں اور خلیفے بھی زندہ ہیں وہ عبدالقادر شاہ سن عبدالقادر شاہ یہ میں تیرے پیر کا پریشن کر رہا ہوں میں فتنہ حویلیہ کو روند رہا ہوں اور اس کے نئے اور پرانے جنم ان کو للکار رہا ہوں تم باغی ہو گنجے بخش کے تم باغی ہو امام بخاری کے تم باغی ہو امام ابو حنیفہ کے تم باغی ہو اہل سنت و جماعت کے تم باغی ہو قرآن و سنت کے اور اگر تم میں سکت ہے تو میری ان باتوں کا جواب دو اور اگر نہیں تو پھر محبت اہل بیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو محبت اہل بیت وہ ہے جو کشف المحجوب میں داتا گنجے بخش نے سکھائی ہے اب اس میں سب سے پہلے یعنی بات چلی کہاں سے ہے یہ صحیح بخاری شریف اچھی طرح دیکھ لیں کچھ آج ایسے بھی پی رہے وہ کہتے ہیں وہ کون سی بخاری یہ بخاری جو ساری ہے ہماری اور جس نے سب فتنوں کی مت ماری یہ صحیح بخاری اس کے اندر پہلی جلد دیکھو تو اس میں بھی یہ موجود ہے یہ جو چھاپا ہے بڑے سائز کا میں نے یہ سامنے رکھا کہ کم از کم یہ جو چھوٹی چھوٹی رسالیاں لکھ رہے ہیں انہوں کو بخاری کا روپ بھی تو نظر آئے چار سو تین صفحہ پہلی جلد کا اور دوسری جلد کا صفحہ پانچ سو بیاسی یہ ہے صحیح بخاری یہ صحیح بخاری ہے اور اس کے ان دونوں حصوں کے اندر نکاہ سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ثابت ہے کون ام کلسوم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سہبزادی جو سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئیں کس کے ساتھ کیا گیا حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ نکاہ کیا گیا صحیح بخاری کی صحیح سند کے ساتھ یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی تو کوئی سندی نہیں وہ فتنہ حویلیہ جو کر رہا ہے وہ سب کچھ بے سنتا ہے بندیالوی صاحب کی رائے کے مطابق اور یہ ہے سند ہم سند پر قائم ہیں دین سند پر قائم ہے اور بخاری مسلم ابن ماجہ جام تربزی نسائی میں وعدہ کر چکا ہوں کہ ایک ہزار سے زائد حوالہ دوں گا یہ کسی کوٹ میں آ جائیں کسی جگہ آ جائیں کونو معصادقین اس لیے رب نے فرمایا ہے کہ بڑے چلے بھی جائیں اور چھوٹے 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 ہوں یہ بڑے بڑے برج جو ہیں آستانوں پہ براجمان اب ہماری ان کے سامنے بظاہر کیا حیثیت ہے لیکن یہ حق ہے جو بولتا ہے کیونکہ یہ کتابیں ہمارے پاس ہیں قرآن ہمارے پاس ہے اور اس دلیل کے سامنے یہ برج سارے ریت کی دیواریں ثابت ہو رہے ہیں اب یہاں پر دیکھئے لکھا ہے یہاں بھی باب ہے جنگ جاری ہو تو وہاں پر مومنات بھی آئے ہوں تاکہ ہم غازیوں کو پانی پلائیں اور مشکید بھر بھر کے میدانیں جنگ میں لا رہی ہوں اس کا باب یہ پہلی جلد میں ہے دوسری جلد میں جو پانچ سو بیاسی صفحے پہ ہے وہ ہے باب و ذکر ام سلید رضی اللہ تعالی عنہ وہ چونکہ ان کا بھی ذکر آتا ہے اصل میں موضوع یہ تھا کہ بڑی اچھی اچھی چادریں آئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور انہوں نے وہ چادریں صحابیات میں تقسیم کی ایک باقی رہ گئی فَقَالَ لَهُ بَعْدُ مَنْ إِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں ابھی فیصلہ کرنا تھا یہ ایک کسے دوں ایک چادر جو رہ گئی ہے تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ ہم بتاتے ہیں کسے دو آتی حازہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر قرصوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنت رسول کہا جا رہا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہیں شہزادی ہیں تو ان کی امی جو کے بنت رسول ہیں تو یہ بھی بنت رسول ہیں تو انہوں نے کہا پاس بیٹھے ہوئے صحابہ نے آتی حازہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تی اندہ کا عمر جو آپ کی عقد نکاح میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ چادر آپ ان کو دے دیں ان کا عزاز ہے لفظ بنت رسول اللہ تی اندہ کا جو آپ کے پاس ہیں یعنی آپ کے عقد نکاح میں ہیں ساتھ یہیں وضاحت ہے یریدون امہ کلسوم یریدون امہ کلسوم کہنے والوں کا ارادہ کیا تھا نام پہلے اجمالا اب نام آگیا وہ سب مراد لے رہتے کہ حضرت امہ کلسوم رضی اللہ عنہ کو دے دیں کون امہ کلسوم بنت علی جو کہ حضرت فاطمہ کے لحاظ سے بھی ذکر آگیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے بھی ذکر آگیا کہ وہ امہ کلسوم جو مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی صحب ذاتی ہیں ان امہ کلسوم کو اے عمر جو تمہاری زوجہ محترمہ ہیں اون ام کلسوم کو یہ چادر دے دو یہ تجویز پیش کی گئی لیکن عدالت عمر عدالت عمر ہے حالانکہ جب رشتہ مانگا تھا تو وہ الفاظ بھی میں پیش کروں گا کہ کس نیت سے مانگا تھا کہ آل کی کتنی عظمت پیش نظر تھی کہ مجھے کوئی نفسانی خواہش نہیں میں تو قیامت کے دن کا سہارہ بنانا چاہتا ہوں اور یہاں چونکہ بحثیت امیر الممینین رعایہ کے اندر چیز تقسیم کر رہے ہیں تو کہا میں دوں گا لیکن میرٹ پہ دوں گا کون سا میرٹ دین کے لیے خدمت کس کی زیادہ ہے یعنی دین کے لیے خدمات جس نے زیادہ پیش کی میں اسے دوں گا تو کہتے ہیں فقال عمر ام سلیت احق حضرت ام سلیت کا حق زیادہ بنتا ہے یہ انساری عورت تھی اب یہ نہیں کہ سادات کی عظمت ہے تو ہر جہت میں ہی جو بھی معاملہ ہو ادھر کا ہی فیصلہ کیا جائے اور یہ کوئی تنقیص بھی نہیں یہ عدالت عمر ہے حضرت چادر اگرچہ جو تم کہے تو میرے گھری جانی ہے لیکن میں ام سلیت کو دوں گا کون تھی وہ کہا انسار میں سے انساری خواتین میں سے وہ ممن با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی فَإِنَّهَا كَانَ تَزْغْفِرُ لَنَا الْكِرَبَ يَوْمْ اَحْد احد والے دن یہ مشکیزیں بھر بھر کی پشت پہ اٹھا کے لاتی رہی یہ ہے میرٹ دین میں اس جہت میں بھی فرما احد والے دن ام سلیت کا کردار تھا جب تیر لگنے تھے تلواریں لگنی تھی ام سلیت گھر نہیں بیٹھیں ام سلیت مشکیزیں اپنی پشت پہ اٹھا اٹھا کے غازیوں مجاہدوں اور زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا عزاز ہے آج یہ چادر ان کو دے دی جائے یہ حدیث کا مختصر خلاصہ ہے دوسری طرف بھی چونکہ وہ تو باب یا باب ذکر ام سلیت چونکہ حدیث میں حضرت ام قرسوم رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے حضرت ام سلیت رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے تو امام بخائی کا یہ کمال ہے کہ ایک ہی حدیث کو کئی ابواب میں ذکر کرتے ہیں کیونکہ جس جگہ جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہو اس جگہ اس مسئلے کا ذکر کر دیتے ہیں اب یہاں چونکہ بات چل رہی ہے پہلی جلد میں کہ خواتین بھی پردے کے اندر رہ کر جہاد میں حصہ لے سکتی ہیں اور اس جہاد کی بڑی عظمت ہے تو اس بنیاد پر یہاں بھی ذکر کیا اور دوسرے مقام پر بھی اس کو ذکر فرمایا اب دیکھو وہ لفظ تمہارے ذہن میں ہونے چاہیے جو اس نے کہا کہ خرافاتی تبرائی لو توہین شدید توہین کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں تو ایک تو یہ سارے راوی جو پکے ٹھکے سچے سچے امام بخاری کے استاد دادا استاد پردادا استاد وہ سارے یہ جو روایت کر رہے ہیں صحابہ تابین اور دوسرا پھر بعد کیا امم مجتہدین اور سارے مختلف فقہ کے اندر جو اس کا تذکرہ آیا اور یہ حویلیاں میں بیٹھ کر جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جہان ہے کیا علم ہے کیا وہ کسی نے کہا تھا نا مجدد صاحب کو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حریفہ کو صرف سترہ حدیثیں آتی ہیں آپ نے فرما مت ماری گئی اس بندے کی جو یہ کہتا ہے کہ امام صاحب کو سترہ حدیثیں آتی ہیں یہ وہ کیڑا ہے کہاں جو پتھر کے اندر بند ہے زندگی بھر بہر نکلنا تو نصیبی نہیں ہوا کہ دیکھے کہ پتھر سے اوپر آسمان اٹھا کتنا ہے وہ پتھر میں بند ہے تو سمجھتا ہے یہی زمین ہے یہ ساتھی آسمان ہے تو میں بھی کہتا ہوں چوان کرمے در حویلیاں ناست زمین آسمان او حماست وہ چودہ صدی کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ دین کیا ہے کہ جن سورسز سے اگر بخاری مسلم کے سورسز نہ ہوتے یہ سندے نہ ہوتیں یہ راوی نہ ہوتے تو قرآن کی تفسیر کیسے پہنچتی دین کیسے پہنچتا تو اب دیکھو حملہ پورے دین پر ہے اس سے یہودی فیدہ لے گا اس سے نصرانی لے گا مستشرک لیں گے قادیانی لیں گے کہ یہ جن حدیثوں سے تم ختم نبوہ ثابت کرتے ہو اور یہ جن حدیثوں سے تم قرآن کی تفسیریں ثابت کر رہے ہو وہ تو ساری ہیں گھڑی ہوئی چونکہ جو ان کا مصنف ہے وہ تو تبرائی تھا معاذ اللہ اس نے تو یہ جھوٹ لکھا ہے یہ افسانیں لکھے ہیں افتراہ کیا ہے اتحام کیا ہے اس نے معاذ اللہ صحابہ و اہل بیعت پہ تو پھر پیشے بچے گا کہا تو یہ دلیل یہ جواز یہ بات کرنے کا کون فرام کر رہا ہے جواز فتنہ حویلیہ کہ اس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اب یہاں صرف یہ نہیں اختصار کے ساتھ یہ دیکھیں سننے نسائی ویسے یہ بڑا نسائی نسائی کرتے ہیں تو امام نسائی نے بات بتائی کہرہ کی چپی جلد نمبر دو اب دیکھیں مسئلہ ثابت ہونا ہے تو کہاں کہاں سے ہونا ہے یہاں کتاب الجنائز ہے کتاب الجنائز بابو اجتماعی جنائز الرجال والنساء مردوں اور عورتوں یعنی ایک مرد فوت ہو گیا ایک عورت فوت ہو گیا یا ان کا اکٹھا جنازہ پڑنا یہ باب ہے اب اس کو ثابت کرنے کے لئے ایک حدیث لکھی گئی حضرت نافع حضرت اب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مقام پر نو جنازے اکٹھے پڑھائے یعنی نو جو جسد خاکی تھے سامنے رکھ کے اور ساتھ ایک کی وضاحت کی وَوُدِيَتْ جَنَازَةُ أُمِّ قُلْسُوم بِنْتِ عَلِي اِمْرَاتِ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنازوں میں ایک جنازہ ثابت کرنا ہے مردوں کی بھی تھے اور عورتوں کی بھی تھے تو وَوُدِيَتْ جَنَازَةُ أُمِّ قُلْسُوم رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ امِ قُلْسُوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رکھا گیا یعنی ڈھانپا ہوا کون امِ قُلْسُوم کہتے ہیں بنتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کون امِ قُلْسُوم امراتِ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّاب حضرتِ عُمَرَ بِنْ خَطَّاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ جس طرح ولدیت بھی ذکر کی جاتی ہے شور کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تو دونوں ذکر کی ہے ایک ہزار نو سو ستتر نمبر حدیث ہے جس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا اور جنازے پہ جاکے تو مور لگ جاتی ہے کہ جنازے کے وقت جسے جس کی آلیہ کہا جا رہا ہو جنازے کے وقت اب اس کے ساتھ اگر آپ علمِ قرآن کو دیکھیں فقہ کو دیکھیں اور ایک کمپیرٹیولی چاروں فقہ جو ان کو دیکھیں تو ہر طرف یہی بات ہے سوائے فتنہِ حویلیاں کے چھوٹی سی حویلی ہے یہ المغنی ابنِ خدامہ کی جلد نمبر نو صفحہ نمبر تین سو تیرانوے اس کے اندر نکاح کے باب میں ہے کیا لکھا ہے وَزَوَّاجَ ایک ہوتا ہے تَزَوَّاجَ وہ ہوتا ہے اپنی کسی کے ساتھ شادی کرنا ایک ہے زَوَّاجَ یہ تفیل اور تفاعل میں فرق ہے زَوَّاجَ شادی کی لَمِ عَلِيُّن رَضِيَ اللَّهُ وَتَعَلَى عَمَارَ 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 شادی کی حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی پرائی بچی کی نہیں کہ بتورے نکاح خان ہوں شادی کی حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہبزادی امِ کلسوم کی حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ آٹھویں جل جو مغنی کی ہے اس کے اندر بھی نکاح کے معاملات اور دیگر مسائل کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے چلو اب بات کو مختصر کرتے ہیں سینکڑوں حوالوں میں سے میں اپنے فتاوہ شامی پہ آتا ہوں فتاوہ شامی اور میں اس موقع پر اس سارے جو اہلِ مدارس ہیں ہمارے ان کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں جاندر سے نظامی پڑھایا جا رہا ہے کہ کیوں تم موہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہو تم ہدایہ اور شامی پڑھتے پڑھاتے رہو اور ادھر اسی شامی کو تبررائی کہا جائے اسی کو گستاخِ اہلِ بیعت کہا جائے اور اسی کو ہی صحابہ اہلِ بیعت کا دشمن کہا جائے اور کہنے والوں کو تم اپنا استاد بنا کے بٹھائے رکھو یا اپنا پیر بنا کے بٹھائے رکھو تو ان سے پوچھو تو سہی کہ یا تو آج تک تم نے پڑھایا غلط ہے یا اب تم کچھ پنجابی میں کہتے ہیں پٹھے آمچ کھا گئے ہو یہ دیکھو فتاوہ شامی جلد نمبر آٹھ نکاح کا باب اس میں کفو کی بات ہو رہی ہے کہ کون کس کی کفو ہے جو کہ رشتہ کرتے وقت کفو کو دیکھا جاتا ہے تو یہاں ہے فَقُرَيْشٌ بَعْدُهُمْ أَكْفَعُ بَعْدٍ کہ قریش باز باز کی کفو ہیں یہ اوپر در مختار میں ہے شرعہ نیچے رد المحتار فتاوہ شامی میں کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں ولہٰزا زواجه علی رضی اللہ تعالی عنہ وَهُوَ حَاشِمِيُنْ اُمَّا کلسوم بنت فاتیمہ تا رضی اللہ تعالی عنہما ولہٰزا زواجه الی وَهُوَ حَاشِمِيُنْ اُمَّا کلسوم بنت فاتیمہ تا لِعُمَارَ وَهُوَ عَدَوِيُّنْ اسی واسطے نکاح کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کا حضرت ام قرسوم بنت فاطمہ کا کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بیٹی تو تھی مگر پشلگ تھی بیٹی تو تھی کسی اور زوجہ سے تھی یہ جو بخاری میں وہی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کی ولادت ہوئی مولا علی کی وہ بیٹی ام قرسوم انہوں نے نکاح کیا خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کے ساتھ ام قرسوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرق کیا ہے کہا حضرت علی حاشمی ہیں اور حضرت عمر عدوی ہیں حاشمی نہیں عدوی قریش کی شانگ جو اس سے ہے اور ایسے ہی پھر جامع اور رموز جو ہماری فکر حنفی کی کتاب ہے اس کے اندر یہ ایسے لکھا ہوا ہے تو میں جو کہہ رہا ہوں کوئی کوئی لے گا تو ہزار سے زیادہ حوالے دوں گا تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں مگر ہم حویلیاں کے فتنہ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے اب یہ جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیچھے ٹائٹل لگا ہوا اقاعدِ گنجے بخش ابھی ان کی تو باری نہیں آ رہی تو اقاعدِ گنجے بخش اب میں مجھے وہ گالیاں آپ ذہن میں رکھیں جو اس فتنہ حویلیاں نے دی ہیں ان سب اقابر کو اور کچھ ہمارے ایسے بھی سادر لوگ ہیں نا جن کو آپ کہو بخاری میں ہے تو انہیں اتنی سمجھ نہیں آئے گی جتنی جب آئے گی جب کہو داتا صاحب نے فرمایا تو یہ چار نسخے ہیں میرے پاس کشف المحجوب شریف یہ نسخہ پہلا جو ہے یہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا نکل کردہ ہے یہ لکھا ہے ساتھ فارسی میں ہے دوسرا نسخہ فارسی کا کشف المحجوب نسخہ تہران ہے یہ بھی فارسی میں ہے اب تراجم بیسے تو بہت سے ہیں لیکن جو سرفر اس ترجمہ ہے وہ حضرت ابو الحسنات سید محمد احمد قادری قدس حصیر العزیز ان کا یہ ترجمہ ہے اور یہ کشف المحجوب ایک بہت پرانا نسخہ ہے ترجمہ کا چونکہ میں نے بہت سے چیزوں کا تقابل کرنا تھا تو بہت سارے نسخے سامنے رکھے اب پہلے میں فارسی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں نکاح ام کلسوم کے معاملہ میں داتا صاحب کا موقف کیا ہے اور پھر میں کہوں گا کہ ہم ہیں داتا والے ہم ہیں علی حجویری والے اور ہم ہیں مولا علی والے کشف المحجوب شریف صفحہ نمبر چار سو آٹھ باب و آدابیم فی التزویج و التجریت نکاح کرنا یا نہ کرنا اس کے بارے میں آداب اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ داتا صاحب کے ساتھ گامشہ والوں کا کیا تعلق ہے ان کا کام بنگ اٹھنا ہے داتا صاحب کا کام قرآن و سنت بتانا ہے و اندر خبر است خبر کہتے ہیں حدیث شریف کو اب داتا صاحب نے فرمایا اندر خبر است جو دنیا کو بتائے کہ داتا کی رمز کیا ہے اندر خبر است وہ کون سی خبر ہے یعنی یہ اخباروں میں چھپی ہو نہیں یہ خبر بمانا حدیث ہے کہ حدیث کے اندر ہے جو ابھی تک ہم نے اس کا ایک منظر آپ کے سامنے حدیث اور پھر فقہ سے پیش کیا اندر خبر است کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مر ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ را کے دختر فاطمہ بنت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہما خطبہ کرد یہاں تک ایک جملہ مکمل ہوا اور اتنا تو فارسی میں آپ کو پتا چل گیا حضرت عمر کا نام بھی آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آیا ہے اور پھر حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعرف بھی آیا ہے کون ام کلسوم بنت محمد مصطفی دختر فاطمہ بنت محمد مصطفی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب اس کا ترجمہ چلو میں سیدوں سے ہی کر کے ان کو بتا دیتا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یہ سید صاحب پانچ سو اٹھائی صفحے پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اب یہ عرص ہو رہا ہے تو سارے ظاہرین یہ خرید کے لے جائیں سٹیج پر اور میں مطالبہ کر رہا ہوں اوقاف سے کہ داتا صاحب کی ذات پہ ظلم نہ کرو داتا صاحب کے باغیوں کو سٹیج پہ مت بیٹھنے دو میں آپ کو ایک فارم بنا کے دیتا ہوں کہ داتا صاحب کا یہ عقیدہ یہ عقیدہ ہے جو پی رہا ہے اس سے فل کرواؤ اور جو نہیں کرتا تو اسے واپس بیٹھو کہ کہیں جا کے بیٹھ جو تم اس احل نہیں کہ تم داتا کے سٹیج پہ بیٹھو داتا سے بغاوت بھی کرو اور پھر یہاں کہ تم بیٹھو کشف المحجوب یہ کہتے ہیں ترجمہ اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امی کلسوم بنت سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاہ کی درخواست ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کی خطبہ کا لفظ ہے نکاہ کا پیغام بھیجنا رشتہ چاہنا خطبہ ایک ہوتا ہے خطبہ تو صرف زیر کا فرق ہے خطبہ اچھا جی از پدرش علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو آخری لفظ ہیں کہ کن کی طرف نکاہ کا پیغام بھیجا حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کی ابباجان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ چاہا رضی اللہ عنہ و کرم اللہ وجہ دونوں لکھے داتا صاحب نے یہاں جو ملا ختم ہو علی گفت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او بس خردست و تو مرد پیری و مرانیت آست کہ او را ببرادر زادہ خود خاہم خاہمداد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا ترجمہ لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ وہ صغیرہ ہے ان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ معمر ہیں اور میرا خیال ہے کہ میں اپنے بتیجے عمر بن جعفر اپنے بتیجے عمر بن جعفر سے ان کا نکاح کروں اب اتنا فرق آ جاتا ہے کہ وہاں فارسی میں لکھا ہے عبداللہ بن جعفر اور یہاں ترجمہ میں لکھا ہے عمر بن جعفر بہرحال بتیجے کے لحاظ سے یہ کہا کہ میرا ان کے بارے میں خیال ہے اب یہاں بھی روافز کی ایک شرارت ہے مطلب عمر چھوٹی تھی مگر اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ قابل نکاح ہی نہ ہوں ورنہ پھر وہ دوسرا اپشن کیوں ذکر کرتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بتیجے کے ساتھ ان کی شادی کروں یعنی یہ جو ویسے عمر کا فرق تھا وہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کی عمر میں اور ان کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہے اچھا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا عمر کس فرستاد کسی کو بھیجا یا اب الحسن اندر جہاں زنان بزرگ بسیارا دنیا میں عورتوں کی تو کوئی کمی نہیں اندر جہاں زنان بزرگ یعنی جو عمر کے لحاظ سے بڑی ہوں وہ تو بہت ہیں یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی بھیجا اور کہلوایا کہ ابو الحسن یہ کنیت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ابو الحسن دنیا میں بہت عورتیں ہیں اب وہ بزرگ والا ترجمہ رہ گیا مطلب یہ ہے کہ بڑی عمر والی بہت عورتیں ہیں مراد من از امی کلسوم نا دفع شاہو تست اللہ اللہ کہ اس باتیں نسلست کہ از با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم یعنی فرق کیا کہ یہ رشتہ جو میں مانگ رہا ہوں تو ویسے نہیں جیسے عام لوگ شادیوں کے رشتے مانگتے ہیں میں تو میدانِ معاشر کو سامنے رکھ کے رشتہ مانگ رہا ترجمہ ابو الحسن عورتیں تو بہت ہیں امی کلسوم سے میری نیت دفع شاوت نہیں کیا اپنی خواہش پوری کرنا نہیں بلکہ نسب ثابت کرنا مراد ہے نسب ثابت کرنا مطلب یعنی میری اگر اولاد ہوگی تو میں جب باپ کہلاؤں گا تو پھر آلِ نبی ماں کہلائے گی تو جب میرے بیٹے کا یا بیٹی کا نسب ثابت ہوگا تو اس کا فائدہ تو مجھے بھی پہنچے گا یعنی کہاں تک سوچتی اور اس پر پھر حدیث پیش کی فرمانے لگے کہ اس لیے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کل و نسب و حسب ین قاتیو بالموت الا نسبی و حسبی موت سے تمام حسب و نسب منقطے ہو جائیں گے مگر میرا نسب اور حسب یہ مستثنہ ہے یہ منقطے نہیں ہوگا تو میری یہ اسم نیت ہے اور ایک روایت میں ہے یہ دوسری حدیث بھی پیش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل و سببی و نسبی ین قاتیو اللہ سببی و نسبی ہر نسب اور حسب قطع ہو جائیں گے مگر میرا سبب اور نسب اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اب تک عمر کے پاس ایک چیز ہے وہ کیا فرما سبب وسیلہ رسول سبب والا بھی پار ہو جائے گا اب تک ایک چیز مجھے میسر ہے میں چاہتا ہوں کہ دبل ہو جائے سبب بھی ہو نسب کا سرٹیفیکیٹ بھی ہو ترجمہ آپ نے فرمایا کہ اب مجھے سبب تو حاصل ہے کیوں کہ میں غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یعنی یہ بھی سرکار نے اس لئے فرما دیا کہ امت قیامت تھا کہ یہ تڑپتی نہ رہے تھا ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا کلمہ کا سبب بہال ہے قیامت والے دن میرے وسیلے سے جنت جائے گا اب مجھے سبب تو حاصل ہے نسب آپ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے میں محکم ہو جاؤں اب یہ پیار ہے یا دشمنی ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر جو اہلِ بیعت کی عظمت چھائی ہوئی ہے یہ اس کا اظہار ہے اور یہ بات ہو رہی ہے جب آپ امیر المومنین خلیفہ دوم تھے اور اتنے بڑے منصب پر فائز ہوتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ریکویسٹ کر کے بتا رہے تھے کہ صحابہ اہلِ بیعت کا کتنا عدب کرتے ہیں اور آل ہونا یہ کتنی بڑی شان ہے اور کتنا بڑا شرف ہے جس وقت یہ بات ہو گئی تو آگے جملہ کیا پھر آگے بات نہیں چلی یہ ختم ہو گئی داتا صاحب کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کلسوم راب عمر داد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیثیں سن کے بلا وجہ نہیں سرکار کی شریعت کی روشنی میں دنیاوی لالچ میں نہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں اپنی بیٹی سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا داتا صاحب آگے یہ بھی لکھتے ہیں وزید بن عمر از وی بیامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت زید بن عمر ان سے پیدا ہوئے حضرت عمر قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فتنہ حویلیہ کہنا کہ یہ جب نکاح غیر سید کے ساتھ جو وہ کہہ رہا ہے حرام ہوگا اور زنا ہوگا معاذ اللہ تو گستاخی تو یہ ہے اور دین سے بغاوت یہ ہے اسلاف سے بغاوت یہ ہے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد یہ ہے اور دین کا چودہ صدیوں کی شارہ اور سرات مستقیم وہ ہے جو داتا صاحب نے بتائی ہے اور ہم نے آد اللہ کی فضل سے بیان کری ہے مسئلہ حوالے کے ساتھ ہم نے بیان کیا اور کوئی بھی روزانہ ہمارے سے منار ہو رہے ہیں علاقہ فضل سے ہوائی فیر نہیں ہے کہ جب کوئی پوچھنے پہ آئے تو پھر کہنا کل آنا کل پرسو آنا پھر جب دروازے پہ آئے تو کوئی اس کو کہو جہاں چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا تخیری رسا کرنی ہے کر چڑھی کر لوے جو کچھ کرنا ایسے بھی ہمارے بڑے بڑے خطیب ہیں جو کہتے تقریب یہ ہے کہ یہ ہم نے پورا اس پہ بس سے متعلق کیا ہے ہزاروں حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں جب دینا ایک بھی پڑ جائے تو ایک بھی نہیں دکھا سکتے یہ روزانہ وہ ہوائی فیرنگ کرتے پھر رہے ہیں تو یہ میں نے مرض بتایا مرض کا مرض ہونا ثابت کیا بتایا کا مطلب ہے کہ وہ کہاں پایا گیا ہے پھر دلائل دیئے کہ وہ واقعی مرض ہے وہ صحت نہیں آج ضروری ہے کہ اس مرض کا علاج کیا جائے اور علاج داتا والے ہی کر سکتے ہیں علاج مولا علی والے ہی کر سکتے ہیں اور جو کمینے مولا علی پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے مہاز اللہ سمہ مہاز اللہ سمہ مہاز اللہ سمہ مہاز اللہ کہ وہ حرام کاری کا باعث بنے ان کا مو ہے کہ یہ آل کہلوائیں مولا علی کی یہ جہنمی لوگ ہیں ان کو پہچانو یہ فتنہ ابن سبا نیروب میں آیا ہے کہ ساری امت کے اکابر کوتب حقائق کو مسخ کر کے حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل لگا کے یہ وارداتیں کر رہے ہیں اور میں ابھی تو کل چیلنج کیا تھا اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے آج میں یہ پیش کر کے اس فتنے کی جتنے گروہ ہیں میں سب کو چیلنج کر رہا ہوں کچھ کراچی میں ہیں کچھ پنڈی میں ہیں اور کچھ جہاں آل پاکستان موبائل فتنے ہیں چلتے پھرتے ایک میں بھی اگر غیرت ہے یا یہ کہو کہ اس نے یہ نہیں کہا یہ گھالیاں اس نے نہیں دیں اور یا پھر یہ بتاؤ پھر کیوں دیں حق بنتا تھا اس کا کہ داتا صاحب کو گھالیاں دیتا اور تمہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں چھونی مچ پانی لے کے ڈب مرنا چاہی دائے کہ تم کس راہ پہ چلے ہو آل حضرت کو تم نے چھوڑا مجدد صاحب کو چھوڑا شیخ عبدالحق محدث دیر بھی کو چھوڑا امام فضلہ خیر آبادی کو چھوڑا سیدنا محر علیسہ رحمت اللہ رحمت ان کو چھوڑا اور جا کے ایک حویلی میں داخل ہو گئے ہو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اب اس کا جواب نہیں آئے گا میں غیب نہیں جانتا مگر یہ بازو میرے آزمائے ہوئے وہ کہیں گے دیکھو یہ ناسبی بول رہا ہے یہ گستاق بول رہا ہے میں کہے تو ایک بار نہیں ہر چوک میں میرا نام لکھ کے آگے ناسبی کہو مجھے تو میں کہوں گا کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو آج جا کے گھٹنے ٹیکنے والوں حویلیاں میں اور عبدالقادر شاہ کے قدموں میں یہی عبدالقادر شاہ تمہیں بھی کبھی ناسبی کہتا تھا اور تم کروڑ بارہ میں کہو میں اتنے ہی کہوں گا کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو تو عقاف سے میری گزارش ہے ہم خود نہیں رکنا چاہتے نہ کسی کو بھیجنے بھیجیں گے لیکن اوقاف کا فرض ہے کہ جس کا در ہے اس کا تو کچھ لحاظ کریں یہ کشف المحجوب میں یا تو لکھا ہوا نہ ہو یا غلط لکھا ہو یا کسی نے اس کے اندر کوئی گھڑ بڑ کی ہو تو بات کرو ہمارے ساتھ یہ چھاپی تم نہیں ہے یہ ڈاکٹر تہرزہ بخاری کا جو ہے وہ ساتھ تحقیق یہ چھاپی ہوئے ساتھ کشف المحجوب کی ترجمے میں تو یہ کیوں دھاندلی ہو رہی ہے داتا صاحب سے اس سے تو سٹیج خالی رہے تو بہتر ہے کوئی گلی سے داتا کا منگتاب لاکے بٹھا دو لیکن جو داتا کے نظریات کے قاتل ہوں کیوں بٹھاتے ہو اور میں اہل سنت سے بھی کہنا چاہتے ہوں کہ کب تک آنکھے بند رکھو گے بالخصوص مدارس دینیا کے سٹوڈنٹس اساتذہ شجوخ العدیس مدرسین سے کہتا ہوں اگر تمہیں پہلے پتا نہیں تھا یہ تو میں نے کھول کے بتا دیا اب یہ اگلے سمینار میں مزید بتاؤں گا اس سے اگلے میں مزید بتاؤں گا تو کیوں ایسا ہو رہا ہے ایک وہ ظلم جو بھنگی چرسی اور ڈھول دھمکوں والے وہ باہر کر رہے ہیں اور اندر یہ سٹیج پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو داتا صاحب کے عرص پہ داتا صاحب کا حصہ کونسا ہے جس سے داتا صاحب خوش ہوں اس بنیاد پر اپنی گفتگو اس شیر پہ بلکہ اس بند پہ ختم کر دیتا ہوں اور آج میں پنجابی میں بولنا چاہتا ہوں جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے سیج ہوتی ہے نا پھولوں کی یعنی سنیوں نے جن کو اپنی پلکیں قدموں تلے بچھا کے جن کو عزاز دیا جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے اج اوت رافضی نے ہوئے ایک پیج تے ایک پیج موجودہ آلات کی ایک اسطلاح ہے نا کیا کہتے ہیں اب حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں یا ایک پیج پر نہیں ہیں یہ وہ انگلیش کا ایک پیج ہے جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے اج اوت رافضی نے ہوئے ایک پیج تے سارے سنی نہیں وہ وہ محود جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے اج اوت رافضی نے ہوئے ایک پیج تے گامے شادہ مسلک جناں مان لیا ہے ہون کی لیندے نے وہ داتا دی سٹیج تے جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے اج اوت رافضی نے ہوئے ایک پیج تے گامے شادہ مسلک جناں مان لیا ہے ہون کی لیندے نے وہ داتا دی سٹیج تے یہ پیغام ہے اوقاف کے لیے اور اس کی یہ دلیلیں ہیں اور جہاں انہیں ضرورت ہو ان سب کو بلا کے لائن میں لگائیں حدب پھر کر لیں گے جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ جہاں یہ گرے ہوئے ہیں ان کو لائن میں لگائیں پسلوں پہلوں کو سب کو اور ان سے حساب کرنا ہے کہ داتا کا کھا کے یہ پلے ہیں اور داتا کو گھورتے ہیں داتا کے مسلک پہ واپس آئیں ہم اپنی زبانیں ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیں گے اپنے سینیں ان کے طلبوں کے نیچے بچھا دیں گے اور اگر نہیں آئیں گے تو ہم ان کا محاسبہ کریں گے جو دین کے ایک پہدے دار کی ڈیوٹی ہوتی ہے اگرچہ اس کی جتنی قیمت بھی ہمیں ادا کرنی پڑے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین